اسلام علیکم گائز آپ سب اچھے ہوں گے نائنٹیز کی شادیوں کی باتیں تو سنیں ہی ہوں گی آج آپ لوگوں کو دکھا بھی رہتے ہیں اپنے گھر کی ہی شادی تھی مامو جان کی تو اس کی کچھ کلپس میں نے رکھی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دولے اتنے شرمیلے ہوا کرتے تھے کہ ان کو ہر کوئی آ کر چھرہ شاری کر جاتا تھا مستی کر جاتا تھا تیل لگاتے وقت مٹھائی کھیلاتے وقت الگ تھران کا مزہ آتا تھا ہر کوئی بیٹ کے انجو انجوائے کرتا تھا آپ تو موبائل فون آگئے ہیں تو کوئی سے اس کو اتنا خاص طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتا مہنتی لے کے آنا وہ چھوٹی چھوٹی سی کلپس بنوانا اور بالکل فوکس کرنا کیمرے پر انڈرائیڈ نہیں ہوا کرتا تھا تو شادی کا اپنا ہی مزہ تھا یار اور یہ چھوٹی چھوٹی سی دیکھو مستیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کرنا خود زیادہ انجوائی بل ہوتا تھا ابھی تو ہائی نہیں سوری ٹو سے ابھی فی الحال کیمرہ کا ریزر اتنا گندہ تھا کہ میں کوئی کیا بتاؤں پھر پھر بھی آپ دیکھیں انجوائے کریں ڈانس ہوتے تھے بریک ڈانس دوسرے ڈانس ٹک ڈانس ہوا کرتے تھے سب لڑکیاں گھر والے سب پرپیئر کرتے تھے الگ الگ گانوں پر ڈانس ویڈیوز بنواتے تھے سب لوگ اور بہت انجوائے کرتے تھے پھر سہرہ بندی ہوا کرتی تھی اور پھر دردولہ جاتا تھا سہرہ بندی کے بعد اپنے قریبی دربار میں کہیں پہ بھی پہل سلام کرتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ باپ کے ساتھ ابھی بھی ہوتا ہوگا پہلے ہوا کرتا تھا میرے مامو جان نے بھی پہلے دربار میں سلام کیا اور دعا کی اپنی اچھی شادی کے لیے لڑکیاں بھی جاتی ہوں گی دیفینیٹلی ابھی بھی اور لڑکیاں ابھی بھی جاتی ہوں گیا پہلے بھی جاتی تھی ایسا نہیں کہ پہلے نہیں جاتی تھی صرف لڑکیاں ہی جاتے تھے لڑکیاں بھی جاتی تھی قریبی دربار میں کہیں پہ بھی دعا ہی کرنی ہے نا یار گھر پہ بھی کر سکتے ہیں مگر ایک وہ تھوڑا سا ایک رواج تھا کہ وہاں جا کر کرنا دعا اور ایک اپنی شادی کی شروعات کے لیے اچھی زندگی کے لیے دعا کرنا امپورٹنٹ تھا یہ میرے مامو شاہد جو ساتھ آپ کو ہیلڈی سے دیکھتے ہوں گے دولا تھا وہ ایک مالا والا ہے نا وائٹ شمار کمکس میں کہ بہت زیادہ مشہلہ ہوا کرتے تھے ابھی ایک چھوٹی سی دکھی سی بات شیئر کروں گی کہ ان کو کڈنی فیلئر ہوا تھا جو ان کی دیتھ ہوئی تھی اور اس وجہ سے ان کا ٹرانسپلانٹ کروایا ہے ان کے ساری پرپرٹی ویرا سب کئی سب کچھ کیا پر اتنا پیسہ لگانے کے بعد بوجود بھی ہم ان کو بچانی سکے تھے ان کی مغفرت کے لیے آپ ضرور دعا کیجئے گا خیر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کبھی کشی کبھی کم چلتا رہتا ہے اب آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں اچھا سب سے زیادہ مزیگی بات یہ ہوتی تھی کہ دولے کے اوپر اتنا پیسہ پھینکا جاتا تھا اور وہ کوئی اور نہیں سارے اردگرد کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر اٹھاتے تھے اور چودر اپنی بات ہے نا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چھوٹی سی ہے جو کلپس شیئر کر رہی ہوں نا یہ نائنٹیز کی شادی ہے دولے کی شادی کو اس لیول کا سجائے داتا تھا بینڈ بھاجے والے گھر سے جاتے تھے لے کر آپ لوگ ابھی بھی جاتے ہیں یہ تو ابھی بھی ہے یہ ہمارا ایک جو گھر پیچھے سے دیکھ رہا ہو کا بہو اجداد کا گھر تھا بہت بہت بڑا زگر تھا بہت سارے لوکر چکر ہوا کرتے تھے ہمارے پیارے پیارے باغا تھے اور ان میں سے ابھی کچھ بھی نہیں ہے سکھ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ چلا گیا چیزیں ایسے ہی بھکڑ گئی ان کو سمجھ نہیں آئی چلو اب شادی کی بات پہ آتے ہیں بہت ہوگی دکھی بات تھے بینڈ باجے والے پیلے جاتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا جو شادی والے گھر ہوتا تھا اس کی سارے روڈز پہ لائٹنگ ہوا کرتے تھے ایک سٹینڈ بائے والی اور وہ نمک یا پھر وہ شاید پینٹ وائٹ کلر کا پورے راستے میں گلی میں ڈال دیتے تھے تاکہ میمانوں کو پڑا چل جائے کہ شادی والے گھر یہ ہی ہے یہاں سے ہی جانا ہے راستہ ادھر کو جاتا ہے ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لائٹنگ ہوتی تھی پورے گھروں میں ابھی تو لائٹنگ بھی نہیں کرتے لوگ بس ہال میں جاؤ شادی کرو بس ہو گیا پر ویلیجز میں اگر آپ کسی تیپ ویلیجز میں جو ابھی بہت زیادہ ویلیجز ہوگا جہاں کوئی ایسی موبائل پھون کی یا مریج ہال کی کوئی اتنی فرشیلٹی نہیں ہوگی تو آپ کو ایسے شادی ضرور دیکھنے کو بہت انجوئے کرنے کو ملتا تھا لوگ ناشتے کوتتے ہیں مہمان کتنے کتنے دن پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اتنا کھاتے پیتے ہیں صبح صبح ناشتے میں آپ گھر کی اوڑتے یا پھر بائے سے بلوائی جاتے ہیں تو کھانا بنتا ہے اور میں سارے مہمانہ کرتے ہوتے ہیں مستیاں کرتے ہیں ابھی تو ایسی شادی آپ کو دیکھنے کو بہت کم ملے گی اگر ملے گی تو مجھے تو ضرور انوائٹ کرنا میں تو حاضر ہوں یہ بینڈ باجے والے دیکھ رہے ہو سلو چل رہے ہیں ایسے بینڈ باجے کوئی بھی نہیں سب لوگ کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو دیر ہو گئی ہے اور یہ سب بینڈ باجے والے جاتے تھے دو محلے والے گلی والے جو شادی میں نہیں آتے تھے وہ باہر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے چھتوں سے دیکھتے تھے گاڑی پیچھے دولے کی پھوش لو آتی تھی یہ پنجاب کی شادی ہے بھئی پنجاب کی شادیاں ایسے ہی ہوا کرتی تھی ابھی کا تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اتنا خاص کیونکہ میں بھی تو شادی ہوئے بالکل بھی نہیں جاتی جو سیدھی بات ہے مجھے پسندی نہیں ہے کیونکہ جو بڑھانی شادیاں تھی وہ الگ ہی تھی یہ دیکھا ہے لڑکے بچے سب بھاگے پیچھے گھوم رہے ان کو لگتا ہے کہ پیسے پھینکے جائیں گے تو ہم فٹا فٹ اٹھا لیں گے اتنا مطلق کہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا جن کو یاد ہوں گی نائنٹیز کی شادیاں اس چیز کو اپنا کریں گے کہ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ مجھے خبر میں ضرور بتاؤنا کہ آپ کو کیا کیا یاد آیا اس کو دیکھ کر دھولا اپنے سرال میں پہنچتا تھا تو اس کی جو ویلکم ہوتا تھا وہ بہت الگ طریقے سے ہوتا تھا ملنی ہوتی تھی سر پہ کمبل ایک دوسرے کے رکھتے تھے سمدھی لوگ اور سوڑ دیتے تھے یہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا سر پہ دیا جاتا تھا اور یہ ویلکم کا ایک طریقہ تھا پھول تو ابھی بھی پھینکیں جاتے ہیں پھول جو لیندین تھا ایک الگی تھا ہستے کھلتے چہرے دیکھیں گے آپ لوگا بھی یہ دھولے کو بہت زیادہ بھی آپ دیکھیں گے نکاح کے کچھ تیر بعد آپ دیکھو گے تو اتنا زیادہ یہ ہسرا ہوگا اس کی سمائل ہی نہیں دیکھی جائے گی ماشا اللہ سے نکاح کے ٹائم پہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے بندہ اتنا زیادہ کنفیوز ہوتا ہے بندہ اپنی شادی پہ نکاح کے ٹائم پہ میرے ہاتھ کا اپنے لگ دودھ پلائی ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے اس ٹائم پہ ساری کزن سالیاں سب کٹھی ہو جاتی تھی مکھیوں کی طرح ابھی تو دو چار لوگ آتے ہیں دودھ پلائی کرتے ہیں اور نکل لگتے ہیں تو خیر ابھی تو اتنا انجوئے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ہال میں جاؤ گے شادی دیکھ کے آ جاؤ گے پھر اس ٹائم کی تو بہت ہی الگ تھی نا خیر میرے مام جان کے لیے میں پھر بھول رہی ہی ملک پہ دعا ضرور کیجئے گا یہ جو سمائل آپ کو دیکھ رہے گے نا شروع کمیز والے کی مچھڑکی یہ بس کیا بولو یہ جاتے جاتے ہیں اپنے ساتھ بہت کچھ لے گیا یہ نکاح ہو رہا ہے نکاح مولوی پہلے نکاح پڑھاتا ہے ہمارے سٹل یہاں میں مسلمز میں ایسے ہی ہوتا ہے مولوی نکاح پڑھاتا ہے لڑکی کی طرف پہلے جاتے ہیں پھر لڑکی کی طرف جاتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ اس ٹائم پہ بارٹلز اور بریانی کے ٹپ پہ سرف کیا جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ زدائن تھا اور پھر رخستی کے طائم پہ دوسری جگہ پہ بیٹھایا رخستی کے طائم پہ سب سے پہلے لڑکی کو گفت دیا جاتے تھے لڑکا بھرا شرمی لہوا کرتے تھے مرمال سے مو ساف کرتے تھے مسینے چھوٹ رہے ہوتا تھے پہلے دفعہ اس کو اتنی آبادی دکھائی جاتی تھی مرد لگ بیٹھے کرتے تھے پھر اتنا کچھ ہوتا تھا یہ سب تو ابھی الگ ہی دنیا تو کافی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور گفت سرمینی ہوتی ہے اور پھر رخستی ہوتی ہے ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے پہلے زیادہ یہ ہوتا تھا لوگ سٹیپ بے سٹیپ گفت جو ہوتے تھے وہ اتنے سارے گفت سو جاتے تھے دیکھ جاتے تھے ہمارے تو کافی سارے گفت سو گئے ابھی تو اتنا نہیں ہیں پھر 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 رخستی کے ٹائم پہ لڑکی جو تھی تو لڑکے کے ساتھ بیٹھتی تھی بہنیں آج بھی بیٹھتی ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور اس ٹائم پہ ایک الگ ہی مزید شادی کے چلو اب میں چلتی ہوں اور ہاں لائک کمنٹ کرنا مات بھولنا ٹائم پہ